تو وہیں بیہار کے بیگو سرائے کے بعد حاجیپور میں شوٹ آؤٹ ہوا ہے یہاں پر بھی بدماشوں نے دہشت فیلانے کے لیے کئی راؤنڈ فائر کیے بدماش قریب آدھے کلومیٹر تک ہتیار لہراتے رہے اور پولیس کے پہنچنے سے پہلے موقع سے فراد ہو گئے پولیس اب بدماشوں کے پہچان کے لیے سی سی ٹی وی کھنگال رہی ہے فیلان ان کا نہ تو کوئی سراغ ملا ہے اور نہ ہی فائرنگ کے پیچھے کا کوئی مقصد اب تک پتہ چڑھا ہے بیہار کا حاجیپور رویوار کو گولیوں کی تڑ تڑہ ہٹ سے گوج اٹھا ٹھیک اسی طرح جیسے بیگو سرائے میں ہوا تھا بیگو سرائے سے حاجیپور کی دوری لگ بھگ 110 کلومیٹر ہے لیکن واردات کا موڈل بلکل ایک جیسا ہے بیگو سرائے میں بھی بدماش بائک پر سوار تھے حاجیپور میں بھی بائک سوار بدماشوں نے اندھا دھند فائرنگ کی بیگو سرائے میں بھی بدماش پولیس کو چوکاتے ہوئے فرار ہو گئے اور حاجیپور میں بھی پولیس کے آنے سے پہلے بدماش فائرنگ کر کے فرار ہو گئے حاجیپور پولیس لکیر پیٹتی رہ گئی اور بدماش فائرنگ کر کے فرار ہو گئے چشمدیدوں کے مطابق رویوار رات کو بائک سوار دو بدماش پاسوان چوک کے طرف سے شہر میں گھسے اور گھستے ہی مڑے روڈ کے پاس ایک کے بعد ایک کئی راؤنڈ فائر کیے گولیوں کی آواز سن کر علاقے میں دہشت فیل گئی قریب آدھے کلومیٹر تک بدماش ہتھیار لہرات پہ گولی باری کرتے رہے اور راجیندر چوک کی اور فرار ہو گئے گنی مت رہی کہ فائرنگ میں کسی کو گولی نہیں لے لیکن جس طرح بدماش دندناتے ہوئے فائرنگ کر کے بھاگے اس سے پورے علاقے میں دہشت کا ماحول ہے فائرنگ والی جگہ پر گولیوں کے کھوکے برامت ہوئے ہیں پولیس اس بار بھی موقع پر پہنچی لیکن بدماشوں کے فرار ہونے کے بعد پولیس دعویٰ کر رہی ہے کہ اس نے بدماشوں کا پیچھا بھی کیا لیکن بدماش ایک بار پھر بیہار پولیس کے ہاتھ نہیں لگ پائے پولیس کو ابھی کچھ پتا نہیں ہے نہ بدماشوں کے پہچان ہوئی ہے اور نہ ہی ان کی فائرنگ کا مقصد Thank you نے اس کےwoے نہ جانے چائر جے موٹر سائیکل سے انہیں گرا هنا نحن کیا کن کے بعد یہ ہریش گھر گاری اس در کے بعد یہ لوگ پہاریں تو بے کر کے گئے کیا کھوکہ نہیں تھا اور پھیڑ آئے نہ Blow اور کھوکہ آگے میں تو مجحسے آگے کسی کو نیسانہ بنائیا گیا پولیس اب سی سی ٹی وی کے مدد سے بدماشوں کا پتہ لگانے کی کوشش کر رہی ہے ایک بار پھر وہی کہانی دوہرائی جا رہی ہے جو بیگو سرائے میں دوہرائی گئی تھی فرق اتنا ہے کہ بیگو سرائے میں بدماش 30 کلومیٹر تک فائرنگ کرتے رہے جبکہ حاجیپور میں 500 میٹر کے دائرے میں بدماشوں کو کوئی نہیں پکڑ پایا اس کے بعد سوال کھڑے ہو رہے ہیں کہ حاجیپور پولیس فائرنگ کرنے والے بڑی اس وقت یہ ایک بڑی خبر آپ کو بتا دیں لکھنوں سے یہ خبر آ رہی ہے آج سے اترپدیش ویدھان سبحہ کا مونسون ستر شروع ہو رہا ہے اسے پہلے اکلیش یادب اپنے ویدھائیکوں کے ساتھ پارٹھی دفتر سے لے کر ویدھان سبحہ تک پیدل مارچ کریں گے سپا دفتر کے باہر اس وقت دیکھئے بھاری سنکھیا میں کیسے پولیس بل کی تیناتی کی گئی ہے ایسے میں اگر پولیس نے اکلیش اور ان کے ویدھائیکوں کو روکا تو تھوڑی ہی دیر میں لکھنوں کی سڑکوں پر بڑا بوال دیکھنے کو مل سکتا ہے